بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے چینل سفر اور زفر میں آپ سب کو خوش آمدید تو جناب اس وقت میں موجود ہوں ایس لندن میں اور یہ جو روڈ ہے اس کا نام ہے رومفورڈ روڈ تو آج یہاں پر پروگرام بنا تھا کہ ناشتے کیا جائے اور کچھ دوست بھی لندن میں رہتے ہیں ان سے بھی ملاقات ہو جائے گی تو یہاں پر ایک ریسٹورنٹ ہے الکریم سویٹس این بیکرز تو میں نے سنا ہے کہ ان کا ناشتہ جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے حلوہ پوری پٹھورے لسی اور جو دیسی ناشتہ ہے ان کے پاس موجود ہے تو دیکھتے ہیں آج اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو یہ ہے جناب الکریم سویٹس این بیکرز اور سکرین پر آپ ان کا اڈریس بھی دیکھ سکتے ہیں یہ رومفورڈ روڈ پر واقع ہے اور کافی ورائیٹی ہیں ان کے پاس مٹھائیوں کی بھی اور اس کے علاوہ بسکٹس ویرہ سیوریز ان کے پاس موجود ہیں وہ یہ دیکھیں صبح کا ناشتہ حلوہ پوری چنہ پڑھورا تو آئیے ابھی اندر جا کے دیکھتے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ان کی سپیشل کشمیری چائے ہیں وہ بھی بہت اچھی ہے یہ دیکھیں ان کی مٹھائی وغیرہ ہے کافی زیادہ مٹھائی کی ورائیٹی ہے لیکن مین جو چیز ان کے پاس ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں وہ ہے ان کا دیسی ناشتہ تو یہ ہے جناب ان کا ککنگ ایریا وہ یہ دیکھیں کس قدر مہارت سے یہ والے بھائی جو ہیں یہ پوریاں تل رہے ہیں اور یہ حلوہ بھی ہے دیکھنے میں بہت ہی مددار لگ رہا ہے تو ہم نے بھی حلوہ پوری اور چنے پڑھورے کا آرڈر کیا ہے تو یہ دیکھیں جناب یہ ہے ایک حلوہ پوری اور پڑھورے کا پورشن اور یہ دیکھیں اس میں چنے ہیں اور اچار ہے اور ساتھ میں حلوہ ہے اور پھر یہ ایک آلو اور شاید چنے ہیں ان کا شوربہ ساہ سالن ہے تو بس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں ساتھ میں ہم نے منگوایا ہے اس کے پھٹھورے اور پوریاں اور وہ بھی تھوڑی زر میں آتی ہی ہوں گی تو بس کو کھا کے دیکھتے ہیں اور پھر آپ سے شیئر کریں گے کہ میرا ایکسپیرنس جو ہاں کیسا رہا خاص طور پر حلوہ ان کا بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس میں کھویا بھی ڈالا ہوا ہے تو پہلے میں اس کو ویسے ہی ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں تھوڑا سا میں نے کھویا بھی لیا ہے تو ماشاءاللہ جناب بہت ہی مزیدار ہے اور موہ میں کھوئے کا ذائقہ بھی آتا ہے ساتھ میں ہلوے کا ذائقہ بھی آتا ہے اور ساتھ میں ہم نے یہ منگوایا ہے پھٹھورے اور ہلوہ پوری تو ابھی ذرا پہلے پھٹھورے کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو مجھے ویسے بھی پھٹھورے جو ہیں وہ پوری کی نسبہ زیادہ پسند ہیں تو بہت ہی خستہ اور مزیدار قسم کے پھٹھورے لگ رہے ہیں تو تھوڑا سا اس میں میں ہلوہ لیتا ہوں کھوئے کے ساتھ اور پھر یہ چنے جو ہیں ان کو شامل کرتا ہوں تو ابھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو یہ بھی جناب بہت ہی مزیدار ہے ہلوہ اس کے ساتھ چنے اور تھوڑا سا چار کا ذائقہ بھی آ رہا ہے تو بہت ہی مزیدار ہے یہاں پر آپ کو لسی بھی مل جائے گی تو میں نے پیڑے واری لسی جو ہے یہ منگوائی ہے ابھی اس کو بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو لسی کا میں نے ایک سپ لیا ہے اور یہ بھی بہت ہی مزیدار ہے تو ظاہر ہے جس طرح کہ لاہور میں آپ کو ملتی ہے اس طرح کی تو بلکل نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اس کا ذائقہ اس سے ملتا جلتا ہی ہے تو ابھی ذرا پوری سے دو دو ہاتھ کرتے ہیں تو اس کو بھی میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں تو ویسے تو کافی ہستا اور یہ سافٹ لگ رہی ہے تو پہلے اس میں تھوڑا سا حلوہ اور کھویا لیتے ہیں ساتھ میں ایچار اور پھر چنے تو یہ دیکھیں جنابہ بھی اس کو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں تو پوری بھی ان کی کافی مزیدار ہے اوہرال اگر آپ پوچھیں تو ان کا جو حلوہ پوری اور چنے پھوئے کا ناشتہ ہے یہ کافی مزیدار ہے الحمدللہ ان کا ناشتہ بہت ہی اچھا تھا تو ہم سب نے اس کو بہت انجائے گیا وہ پھر ساتھ میں دوستوں کی محفل تھی گپ شپ چلتی رہی بہت ہی اچھا بہت گزرا ویسے جو ان کی تمام چیزیں بہت ہی مزیدار تھیں لیکن خاص طور پر مجھے یہ حلوہ بہت ہی مزیدار لگا ہے یہ دیکھئے بڑا سا تھال ہے اور اس میں ایک کھویا شامل ہے نٹس ویرے ڈالے ہوئے ہیں تو یہ خاص طور مجھے بہت ہی منفرد اور مزیدار لگا ہے تو تھوڑا سا میں گھر بھی لے کر جاؤں گا پیک کر کے ساتھ میں تو انشاءاللہ کل بھی میں اسی سے ناشتہ کروں گا ان کے پاس مختلف اقسام کے بسکٹس بھی ہیں اور خاص طور پرنگ کے ایک بسکٹ ہے کوکونٹ بسکٹ یہ دیکھئے دائن طرف پنک کلر کے تو یہ بہت ہی مزیدار ہے تو یہ ہے جناب الکریم تو اگر آپ لندن میں ہیں اور آپ کا دیسی ناشتہ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہاں پر آ سکتے ہیں بہت ہی اچھے ان کے چنے پٹھو رہے ہیں لسی ہے وہ یقیناً آپ اسے انجائے کریں گے تو الکریم سے میں نے کشمیری چائے آج ٹرائی نہیں کی کیونکہ دو ساتھ میں ہی رہتے ہیں ان کا گھر تھوڑے فاصلے پر ہے انہوں نے کہا کہ گھر جا کر چائے پیتے ہیں تو ابھی چائے اور اس کے ساتھ یہ تمام تر لوازمات انہوں نے ہمارے سامنے رکھ دی ہیں امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو جناب آگے بہت ایک انٹرسٹنگ ویڈیوز کی سیریز آنے والی ہے میں ایک بہت ہی تاریخی اور دلچس ملک کے ٹری پر جا رہا ہوں تو وہاں پر جا کر آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہاں کے کھانے جو وہاں کے تاریخی مقامات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ان سب کو جاننے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو نئے ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتی رہیں تو وہ کون سا ملک ہے یہ آپ اگلی ویڈیو میں جان سکیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ السلام علیکم